اور ریکارڈ القادر کیس کا طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے دیکھیں یہ آخری کیس اب رہ گیا تھا دیکھیں آج عمران خان صاحب کے بحاف پر زہیر عباس صاحب نے اور بشرا عمران کے بحاف پر میں نے اور عثمان گیل صاحب نے ہم نے جو نیچے جورسٹکشن ہے آف دی نیب کوٹ ان القادر ٹرائل جو کہ تقریباً اپنے فائنل راؤنڈ میں اس وقت آ چکا ہے اس کو ہم نے آج چیلنج کیا تھا کہ دو سو پینسٹ کے کی درخواست بریت کی جو ڈالی وہ خارج کر دی جات صاحب نے بشرا عمران کی اس پری ٹیکسٹ پہ خارج کی کہ یہ پری میچیور ہے ابھی آپ کا فیصلہ بالکل جو ہے وہ آنے والا ہے تو ہم اس ایڈوانس سٹیج پر ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے جبکہ عمران خان صاحب کی انہوں نے درخواست سپریم کورٹ کے آرڈر اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کی جو امینڈمنٹس ریوائی ہوئی ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈسریگارڈ کرتے ہوئے اس کو پڑے بغیر جس میں کلیرلی اب القادر کا کیس نیب کی کوٹ میں فال نہیں کرتا اس کو ہم اپنی قانونی زبان میں فنگٹس اوفیشیو یا کورم نان جیوڈس بولتے ہیں کہ اب اس کوٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مزید شہادت ایویڈنس سزا تو بڑی دور کی بات ہم سزا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نیچے سے ملتی سزا ہے میں نے برنا کہہ دیتا کہ فیصلہ تو بڑی دور کی بات تو جج صاحب نے ہمیں آئی او اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمیں لگا یہی را تھا کہ دو تین دن کے اندر القادر کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا مگر آج دیویجنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے تفصیلی دلائل جو ہیں وہ سنے اور سننے کے بعد انہوں نے نیچے ٹرائل جج کو فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے اور اگلے بودھ تک یہ کاروئی ملتبی ہو گئی ہے اور ریکارڈ القادر کیس کا طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھیں یہ آخری کیس اب رہ گیا تھا توشہ خانہ ٹو آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بلگیری سیٹ میں آلڈی چھے سپٹمبر کو جو سپریم کورٹ کی امیڈمنٹس آئیں اس کے بعد اسے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیا گیا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اسی طرح یہ کہنا اس وقت بلکل سیف ہے کہ توشہ خانہ کیس بھی اور ساتھ میں القادر ٹرسٹ کیس بھی اس وقت اس میں کوئی کریمنالٹی نہیں پائی جاتی کیونکہ یہی نہیں تائیون کیا جا سکتا کہ کوئی جرم کمٹ ہوا بھی ہے یا نہیں ان لائٹ آف ٹی امیڈمنٹس تو ہم بہت پور امید ہیں ہمیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایز ایکسپیکٹڈ جو ہم چاہ رہے تھے ہمیں وہ آج ریلیف بھی ملی ہے کہ القادر میں کاروائی اٹ لیسٹ آہ روک دی گئی ہے اور القادر میں فیصلہ اب نہیں سنایا جائے گا اور آہ سات ہی ساتھ میں آج صبح ہم نے توشہ خانہ ٹو میں بھی ڈائریکشن لیا ہے آہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس میانگولہسن اور انگزیب صاحب نے فیصلہ اس میں جاری کیا ہے اور ان میں کلیر احکامات دی ہیں کہ کسی خاتون کی بیل جوڈیشنل پالیسی کے ہوتے بے اس وہ کیوں التوا کا شکار ہے سو بشرا عمران کی زمانت پہ ابھی کچھ ہی دیر میں آرڈر وہ آئی جائے گا مگر کورٹ میں انہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ یہ آئندہ سماعت جو منڈے کے لیے فکسٹ ہے اس میں پوزیٹیبلی جج صاحب شارو خرجمن صاحب جو سماعت کریں گے وہ اس میں آہ بیل کا اپنا فیصلہ سنائیں سلمان صدر صاحب یہ ذرا کلیر کیجئے گا کہ کاروائی سے بھی روک دیا گیا ہے فیصلہ سنانے سے بھی روک دیا گیا ہے لیکن لیٹ می کریکٹ مائسیلف کاروائی سے نہیں روکا کاروائی مزید چلتی رہ گی ریکارڈ سارا ہمیں کہا ہے کہ وہ طلب کریں جتنا بھی ریکارڈ ہے اور فیصلہ انہوں نے فیصلے سے انہوں نے روک دیا ہے فیصلہ انفیکٹ اب آنے والا تھا کیونکہ کاروائی تقریباً مکمل ہے پینتیس گواہ نیب اپنے ریکارڈ کر چکی ہے آخری گواہ اور اس کے بعد تو تین سو بطالس کی سٹیج ہوتی ہے مگر یہ ایک خوشائند موف تھی کہ ہم نے انہوں نے کہا کہ اسی اسی سٹیج پہ دیکھیں میرا زیادتی رائے میں میری زیادتی رائے میں تو جب کوٹ کے پاس اختیار ہی نہ ہو سماعت کرنے کا تو گواہ کا ریکارڈ کرنا بھی مزید ایک ہنچ بھی آگے بڑھنا جب جورسٹکشن کا سوال اٹھتا ہے نا تو پھر کوٹ کو رک جانا چاہیے پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے مگر فیلحال ہم اس خوش اس ریلیف پر بھی ہم بہت مطمئن ہے کہ ان کو فائنل فیصلے سے روک دیا گیا ہے جب تک ہائی کوٹ میریٹس پر بھی دیکھیں میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ القادر کا کیس آپ صرف دو گواہان کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ دوں جس پہ زہیر صاحب نے اور عثمان گل صاحب نے بڑی زبردست جراؤں گواہوں پہ کی ہے جو سی اے فو سرکار کا اپنا گواہ ہے تو اسی میں انہوں نے یہ معاملہ کیس سارا ختم کا یہ آپ ہماری حکمت عملی پوچھ رہے ہیں جی اس سے بہت بڑا فیصلہ اس سے یہ آج کا دن ایک بڑا فیصلہ ہے اس سے ہمیں فائدہ دیکھیں مختلف کیسز کنیکٹڈ ہیں بشرا عمران اب اور کسی کیس میں اور اندر اریسٹڈ نہیں ہے صرف ایک توشہ خانہ ٹو ہے جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ منڈے کو اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور اگر منڈے میں کو انشاءاللہ ان کو بیل اس میں گرانٹ ہو جاتی ہے تو پھر اور کوئی کیس نہیں ہے جس میں ان کو اندر رکھا جا سکے سو حکمت عملی تو ہے جی اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں فائدے ہیں اس کے کچھ آپ سے شیئر کر سکتے ہیں کچھ آئیم آئیم آفریڈ ہم نہیں کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے گائیں آپ سے وہی شیئر کیا ہے کہ بشرا عمران کی ریلیز بس سے بلکل مچیور ہو گئی اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکا ہے خواتین کی حد تک it is high time now لاہور میں بھی اسلام آباد میں بھی اور and everywhere in پاکستان ہمارے لاہ میں خواتین کے لیے بڑی special concessions موجود ہیں بڑی ان کے لیے ایک soft corner رکھا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی judgments ہیں مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے back to back فیصلے آئیں کہ regardless of the seriousness or heinousness of the offense آپ خواتین کی بیلوں کو favorably دیکھیں تو یہاں پر pre arrest کیا یہاں پر post arrest bill کی شنوائی نہیں ہو رہی تو آج کی ریلیف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بشرا عمران کی انشاءاللہ ہم expect کر رہے ہیں کہ ان کی release منڈے کو توشا خانہ two میں جیسی فیصلہ سنایا جاتا ہے جو ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ زمانت کے لاب اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو زمانت ان کا حق ہے ان کی ان کی release وہاں سے mature ہے وہ انشاءاللہ she goes ہو یعنی منڈے کو بشرا صاحبہ رہا ہو سکتی ہے ان کی رہائی ہو سکتی ہے ہر case میں ان کی زمانت ہو چکی ہے ہر conviction میں ان کی سزا suspend ہو چکی ہے دیکھیں آپ نے عدت نکاح سن لیا عمران خان صاحب کے آپ نے اتنے cases سن لیا سو بشرا عمران کی اور کسی case میں ان کو نو مئی کے cases میں ان کو discharge مل چکی ہے سو ایک آخری case جی ان کی حد تک رہ گیا ہے وہ یہ توشا خانہ two ہے اور القادر کا فیصلہ آپ کے ساتھ اور عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی اگلا مہینہ بڑا important ہے یہ تین چار ہفتے اکتوبر کا مہینہ بڑا crucial ہے for variety of reasons what is happening across the street in supreme court of Pakistan آپ کے علمے already ہے so کافی weather میرا خیال ہے اکتوبر کے مہینے میں clear ہو جائے گا کہ چیزیں کیسے جو ہے وہ سلمان سفدر صاحب last time آپ متعدد بار کیا چکے ہیں کہ خان صاحب کے جو cases ہیں وہ politically motivated cases ہیں تو بشرا صاحبہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے یا پھر ان کے cases آپ politically motivated نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا ایک ہمیشہ سے ایک علمیہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ wider nets پھینکے جاتے ہیں باپ ہے تو بیٹا بھی ہے پوری پوری families کو اٹھایا جاتا ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بیٹے ان کے یہاں ہیں نہیں سو بشرا عمران کے علاوہ اور کوئی رہ نہیں جاتا تھا جس کو وہ اس وقت weakness بنا کے ایک wider net پھینک کر family members کو implicate کیا جائے تو بشرا عمران is only behind the bars by virtue of her relationship being wife of the former prime minister otherwise وہ اور کسی بھی معاملے میں آپ لوگ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پر آپ نے ان کو عمران خان صاحب کے مقدمات register ہونے سے پہلے آپ نے ان کو کب active دیکھا کس زن دیکھا کس سیاسی activity میں دیکھا وہ کبھی بھی involved نہیں رہی تو ایک بلا وجہ کا اور یہی وجہ ہے کہ جس کیس میں بھی مجبوراں پھر کیا کیس بنانا پڑا عدت اور نکاح کا کیس بنانا پڑا اس کے علاوہ اور کوئی option ہی نہیں تھی القادر کا کیس بنایا جو آج stay ہو گیا ہے نو مئی کا کیس بنایا جس میں discharge ہو گئی ہیں سو جو کیس بھی بنتا ہے وہ دھڑام کر کے collapse ہو جاتا ہے سو بشرا عمران کی حد تک کوئی criminality کوئی بات کوئی جواز نہیں بنتا ہے and it is high time now it is absolutely high time now کہ she goes home now thank you very much